اسلام علیکم میں انا ہم سبحان اور میں آج ماتھ 401 کے لیکچر نمبر 35 کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں ہمارا جو لیکچر نمبر 35 ہے اب ہماری پاور سیز قتم ہو چکی ہیں اب لیکچرز کچھ ایزی ہیں پڑے اور ان میں کچھ لیکچر اب آگے ایسے بھی آئیں گے جو ہم نے چوٹی کلاس نے پڑھ چکے اور بہت ایزی بھی ہیں ہمارا جو فرسٹ لیکچر ہے یہ سسٹم آف لینیر ڈیفرینشیل ایکویشنز ٹھیک ہے اس کے اندرہ ہم نے سسٹم سسٹم کیا یہاں پر کیوں ورڈنگ یوز ہو رہی ہے ہم نے جو ابھی تک جو یوز کیے تھے نا جتنی بھی ڈیفرینشیل ہی کچھ ہیں وہ ایک سنگل سسٹم کے لحاظ سے تھی یعنی کہ اس کے اندرہ ایک ہی چیز کی مومنٹ کو ہم پڑتے ہیں جیسے ماس کی سپرنگ کے ساتھ پر اب ہم ایک سے زیادہ چیز ہیں جیسے کہ ایک سپرنگ ہے اس کے ساتھ ایک میس اٹیج ہے پھر نیچے ایک سپرنگ ہے پھر اس کے ساتھ ایک میس اٹیج ہے یہ ایک سسٹم بنا رہے ہیں اسی طرح سے ایک سرکٹ ہے اس کے اندرہ دو یا تین لگی ہوئے ہیں کوئی نہ کوئی انسٹرومنٹس لگے ہوئے ہیں تو ان کے لحاظ سے کیا ہوگی جب ہم ڈیفرنیشل اکویشن بنائیں گے تو اس کے اندر ایک چیز دوسری کی چیز کے اوپر ڈیپیرڈ کر رہی ہوگی تو اس طرح سے ایک سسٹم بن جائے گا ڈیفرنیشل اکویشن کا تو اس کو ہم سولف کیسے کریں گے تو اس کو سولف ہم نے سیمپلی ویسے ہی کرنا ہے کوئی اس میں چینجنگ نہیں ہے جو ہم نے لیکچے نور 23,4,5,6,7 میں 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 تھاڈ پڑھا تھا ہم اس کو لے کر چڑھ لیں گے بس ہم نے تھوڑا سیمپلی ویسے چینجن کرنی ہے تو اندر اس چیز دوسری اکویشن میں ہم نے سولوشن میں تھیوری بھی سولوشن میں سولوشن میں اور سسٹم اس سمالتینیوز لینیر دفرینشل اکویشن یعنی کہ لینیر ڈیفرینشل اکویشن یعنی کہ جن کے آپ میں کوئی نہ کوئی ریلیشن ہو اس کو انہیں ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے تو انتھ آرڈر ڈیفرینشل اکویشن وہ ہمیں پتا ہے شروع سے پڑھتا ہے ان مزو یعنی کونسٹنٹ دی ان وائی بائی دی اکس کی پاور ان ان مائنس مان اور اس طرح چلتا جائے گا ای نوٹ وائی اس اکوال ٹو جی اوپ ایکس یعنی کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی فونکشن آ جائے گا ہم یہاں پر لیٹ کر لیتے ہیں یعنی کہ اس کو ہم نا ایزی کرنے کے لیے کیونکہ اس طرح لکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو ایک میتھڈ کے لحاظ سے اپریٹر ہم یوز کر رہے ہیں اس کو ہم اپریٹر کا نام دیں تو اپریٹر یوز کر رہے ہیں تو اس کے انتر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے دی وائے دی اوور دی ایکس ٹھیک ہے انڈیپینڈنٹ وائریابل کی ہم اپریٹر بنا رہے ہیں تو دی اوور دی ایکس دی کے برابرہ جب سکیل لیں گے تو دی ٹو ہوئا ہے دی ٹو اور دی ایکس کے اور دی این کا کیا ہوگا دی این اوور دی این is equal to small d این اوور دی ایکس این تو جب ہم اسی ایکویشن کو یہاں سے لکھیں گے تو یہاں ا کی پہور ہے ایکی پہور ہے ایکی پہور ہے اس پورے کے لئے تو ای ون جیسے یہ ہو جائے گا اور دی رہا جائے گا اس کے لئے ای نوٹ وائے کامان اور ہم یہاں پر اب اس فنکشن کو کیونکہ یہ فنکشن اب ہم چینج کیا تھوڑا سا تو ہم اس کو دی کے لحاظ سے بات کریں کیونکہ نیچے ہم نے دی اوور دی ایکس کے لحاظ سے اس کو کیا یہ جو دی ہے اس کا جو ڈپینڈنس ہے وہ تی کے اوپر ہوگا سیمنٹینیس ڈیفرنشل ایکویسن کیا ہوتی ہے دی سیمنٹینیس ڈیفرنشل ایکویسن اینوالس ڈو اور مور ایکویسن اس میں ایک دو یا دو سے زیادہ ایکویسن ہوتی ہیں دیکھ ایک دیریویٹیو اوف دو اور مور انڈاؤن فنکشن اوف اینڈیپنڈنس ویرینیب یعنی کہ ان کی انترہ اینڈیپنڈنس ویرینیبل سنگل ہوگا پر اس کے علاوہ دو یا دو سے زیادہ ایسے ویریابلز ہوں گے جن کا ڈیریویٹیو لیا گیا ہوگا یعنی کہ ایک ڈیپینڈنٹ ہوگا انڈیپینڈنٹ ہوگا اور ایک سے زیادہ جو ہوں گے دو سے زیادہ وہ دوسرے ہوں گے جن کے علاوہ سے ڈیریویٹیو ہم نے لیا ہوگا جیسے کہ یہاں پر اس کے اندر دیکھیں تو یہ ہمارا کیا ہے بڑا ایک ویریابل یہ دوسرا ویریابل اور یہاں پر ہمارا independent variable ایک ہی ہے t اسی کے ساتھ ایک دوسری equation لکھ لیں گے 5x square plus 3y y plus 6d2 y over dt square is equal to 6 تو یہ دونوں equations کیا ہو جائیں گے simultaneous equations اس میں بھی independent dt ہے اس میں بھی independent t ہے اس میں اب ہمارے پر derivative y کر لے رہے ہیں یہاں x کر لے رہے ہیں تو اس طرح کی equations مقصی میں آجاتی ہیں so simultaneous equation ایسی equation ہوتی ہے جس میں دو یہ دو سے زیادہ variable ہو dependent variable جن کا derivative لیا گیا ہو اور کم از کم ایک ہی independent variable ہونا چاہیے so next ہمارا کیا ہے ہم نے اس کے solution کی طرف جانا ہے so solution of a system کیا ہوتا ہے a solution of a system of differential equation is a set of differentiable equations یعنی کہ جب ہم اس کو solution نکال دیں اثر میں ماں پاس ایک ایسا equations آئیں گی جن کو ہم differentiable یعنی کہ ان کے derivative فائنڈ کر سکے دو ساتیسفائی ایچ equation of system on some interval i یعنی کہ وہ ساری کی ساری ایک سیم interval i کے اوپر ساتیسفائی کریں گی جیسے کہ ہمیں پاس x کے لیے ہم ایک فنکشن نکال لیں گے f of t اگر ہمیں پاس y ہوگا تو g of t x ہے تو اگر ہم پاس کچھ نہ کچھ نہ کوئی فنکشن بن جائیں گے جیسے کہ ہم پیچھے آنسر نکالتے تھے سیمپل نہیں بات کریں جیسے ہم پیچھے y of x کا آنسر نکالتے ہوتے تھے جب ہم auxiliary equation solve کریں تو یہ y of x ہمارا سمجھ لیں y کی equal ہوگا ٹھیک ہے تو ہم y کی values کے اندر پوٹ کریں equation کے اندر تو ہم آنسر 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 systematic elimination ٹھیک ہے اب ہم method پڑھ لیتے تو first step کیا ہوگا first step is based on the process of systematic elimination of dependent variable کس variable کو ہمارے dependent variable ہوں گے equation کے اندر ایک دو چار چھے تو ان کو ہم eliminate کر لیں گے اس method کے اندر ہم ان کو eliminate کر لیں گے second they provide a single differential equation تو کیا ہوگا جب آپ eliminate کر کے دوسری کے اندر پوٹ کریں گے تو آپ کے بعد ایک single derivative single equation آجائے گی variable کے ساتھ the equation can be solved by the previous discussed method جو ہم نے پیس 6 method discussed کے تھے ہم اس سے solve کر سکتے جس میں ہمارے وہ constant coefficient والا method تھا کیونکہ وہ سب easy method تب تک اب ایک equation ہے systematic equation ہے وہ کیا ہے پھر یہ دکھ لیں اب یہاں پر dy over dt is equal to 2x اور dx over dt is 3y اب یہاں دکھ لیں ہمارا independent variable dt ہے لیکن derivative y x 2x 3y in operator method اب ہم نا اس کو solve کرنے جانے اگر یہ example چھے سمجھ آگے تو اگلی بھی آج اور باقی بھی آج in operator form d over dt کی جانگہ پہ لکھ د اور y آج اگر dy is equal 2x ادھر d or dt کی جانگہ پہ d dx is equal to 3y اب اس کو آگے solve کریں ان دون equations کو تو یہ جو plus 2x تھا جیدھر minus 2x plus 3y minus 3y تو ہماری equation بن جائیں d y minus 2x is equal to 0 and dx کرنا ہوتا تو ہم eliminate کر لیتے ایک میں سے کوئی تو ہم یہاں پر equation number 1 میں x eliminate کریں گے اس میں سے so dy جا کے minus dy یہ minus minus cancel 2 ملٹیپلائی در آگے divide تو یہ x کی value dy over 2 یا d derivative of y تو اب اس کو نا equation کسی میں پوٹ ہم پوٹ کریں گے dy over 2 so d d سے multiply کر d 2 y over 2 2 lcm آجائے so 2 3 is 6 تو ہمارا کیا آجائے 2 lcm into 6 y into d square minus y is equal to 0 2 to 0 ہماری equation بن d square y into 6 y is equal to 0 ہم is axolary equation بنائیں جیسے پہلے دراتے سے y is equal to e m t and y double derivative d 2 e to m 2 e m t is ki i value a jai ghi or sath y is ki jah par y i ki jah y jah 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 m square minus 6 is auxiliary equation is like we made the roots we find one root m1 and m2 simple equation minus 6 to plus 6 underwood plus minus answer m1 plus 6 m2 minus 6 we have solution function y of t which is here we talk y of t x let e function equal to solution function to x solution to here we this solution کو مناتے ہیں کیونکہ ہمارے بار یہاں جو ایکویشن تھی وہ y کے لحاظ سے تھی تو y of t into c1 e کی پاہر m1t c2 e کی پاہر m2t یہ ہم نے پہلے بھی پڑے ہوئے تھے تو یہ ہے پڑا m1 کی جہاں پہ under root 6 plus اور m2 یہاں minus under root 6 تو یہ y کی value آگئی again repeat the steps to get the function of x of t into y سے یہ steps کو repeat کریں گے اور x of t کو find کر لیں گے تو ہماری دو ایکویشن تھی وہی دو ایکویشن سیم آگئی ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں اب ہم اس میں سے y common لے لیتے ہیں اس والی میں سے جب y common لیں گے تو dx ادھر جا کے minus کا minus minus cancel so y is equal to dx by 3 یہ ہو گیا اب اس کی value ہم 1 میں put کرتے ہیں جب 1 میں put کر گے تو y کے جہاں پہ dx by 3 d سے d multiply by d2x minus 3 to the 6 lc ہم لیا اور یہ 3 ادھر جا کے divide ہو گیا تھوڑا direct کیا ہے تاکہ note زیادہ lengthy نہ ہو سو اب کیا ہوگا سیمپل ہوئی میکنگ پیچھے بنائی تھی ویسے لئے ایکی پار ایم ٹی common m2 minus 6 so m2 minus 6 یہ آگیا اب اس کو جب آگے سولف کریں گے تو ہمارا سیم اسی طرح کا آنسر آئے گا جیسا کہ اس کے اندر آرہا تھا ٹھیک ہے یعنی کہ m2 minus 6 تو در جا کے پلس تو ہمارا ایک بار پلس میں ایک بار ایکیکویشن کے اندر کو گان technique پھر گام کچھوتا ہوں numa م1 کی جگہ م1 کی وجہ م2 کی جگہ م2 کی جگہ now dependent functions ہم آپ اس کون کون سے dependent یہ dependent function کیوں کیوں کیونکہ یہ depend کر رہے ہیں t کے اوپر so یہ x of t and y of t put function in equation 1 یہ ہماری equation 1 تھی آپ equation 1 میں put کرو equation 2 میں put کرو کوئی فرق نہیں پڑتا so d d کی جگہ پر آپ اس کا واپس operator سے simple form y کی جہاں پر یہ والی y of t y of t is equal to y پیچھے جب solution تو یہ آ جائے گا اور x کی جہاں پہ x 2 2 اس کا ہم derivative e کی پہر under root 6 t under root 6 e کی پہر under root 6 اور e کی پہر 6 t c2 یہ minus under root 6 اور e کی پہر minus under root 6 t اب دیکھیں یا ہمارے پاس یا ہمارے پاس plus under root 6 t والی values یا ہمارے پاس یا ہمارے پاس under root 6 t common e کی پہر under root 6 t تو پیچھے یہ رہے جائے گا ادھر سے ہم نے plus میں common لیا تو minus اندر ہی رہیں گے اور e کی پہر under root minus 6 t تو یہ ہمارے پاس دو ایکویشن بن گی ہم ان سے کیا conclude کر سکتے ہیں یا تو یہ ایکویشن zero کو equal ہوگی یا یہ ایکویشن zero کو equal ہوگی دیکھیں so both can be equal to the zero so now جس کی ویسے ہمارا zero answer ہے کیونکہ دونوں کا answer zero کو equal ہونا چاہئیے conclude that 6 c1 کیونکہ e کی پہر یا multiply یہ ادھر جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے so under root 6 c1 minus 2 c3 یہ جو plus کی c1 یہ ادھر جا کے minus minus سے minus cancel یہ والا اور 2 ادھر آگے ڈیوائیڈ c3 ہو جائے گا under root 6 by 2 c1 یہ minus کے ادھر جا کے plus کا یہ minus 2 ہے تو ادھر آگے ڈیوائیڈ ہو جائے گا minus ویسے رہ گا so یہ ہمارا c4 آگیا if we put x of t and y of t in equation 2 we will get the same relationship between the constant یعنی کہ اگر آپ 2 کے اندر بھی put کر دیں تو بھی آپ کو ایسا ہی آنسر آتا so ہمارا x of t کیا تھا x of t میں c1 جو x of t ہم نے فائنڈ گیا اس میں یہ c3 اور c4 تو c3 اور c4 کی جگہ بھی یہ values آگئی یہ آگیا c3 and c4 تو اس میں c1 اور c2 کیوں آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر c2 اور c1 اور y of t پہلے ہی ایسے تھا پھر یہ تو ایکوئیشنز بن گئی اب ان میں آپ کو پتا ہے بڑا کہ ہم ان کو solve کرنا جائے تو ہم ازیلی طور پر آگے solve کر سکتے ہیں پر ہمارا جو یہ لیکچر ہے جس کو ہم نے یہی ایکوئیشن بنانی ہے ایک اور example ہے اس کو ہم جل 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 revise کر لیتے ہیں یہ ایکوئیشن ہے اس میں کچھ زیادہ تھوڑی سی ڈیفیکر ٹائپ کی ایکوئیشن تھوڑی لیندھ ہی ہے اس میں سے ہم eliminate کریں گے x اب بھی ایکوئیشن جا کے plus یہ ہماری value آگئی آپ لوگ اگر handouts چاہیے ہو یا کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو آپ نیچے دیئے گئے whatsapp number پر contact کر سکتے ہیں آپ کو ہر طرح کی helps دی جائے گی mostly تو BS mathematics and CS students کو ہمارے لیکچرز ہوتے ہیں online اور ہر قسم کو کوشش کیا تھے کہ handouts پروائیڈ کیا جائیں تو زیادہ زیادہ آپ لوگ جوڑیں تاکہ اس system کو بڑھایا جا سکے پوٹ اٹ اب ہم یہ وائے ایکس کی آئے اس کو ون میں پوٹ کریں گے سو ون میں یہاں بڑ یہ ڈی ایکس پلس ڈی پلس 2 انٹو آئے سو یہاں ایکس کی یہاں پہ ایکس کی ویلیو آ جائے گی ٹو وائے منس ڈی تری LC ہم لیں گے سیمپل ٹو ڈی وائے اور یہ LC ہم لے کر یہ آ جائے گا یہ اس سے ملٹیپلا ہو جائے گا یہ ادھر جا کے زیرو ہو جائے گا وہ ٹو ڈی ڈی اس کو ہیicky گیا اس کو ہیدھر ملٹیپلا کریں گے یہ یک ایکس کی ویستی ہو جائے گی اس کو بعد بھی ہماری ایکس کی د魚 یہیں اور یہ ٹو ڈ felic ٹو ڈрос万Ah итو ڈی دی ٹ 3 ڈ سو بالن یکinski م ب آتنا اب یہ ہماری ایک اکوزیلی روکیشن بن جائے گی جیسے کہ میں نے پہلے ایک اکوزیلی روکیشن بنائی تھی سیم ای کی بار ایم ڈی لیٹ کرے اس سے ہم ایک اکوزیلی روکیشن بنائیں گے میں نے ڈائریکٹ بنا دی فیکٹرائزیشن کی 3 2 6 3 میں سے 2 گئے 1 ایک ہمارا روٹ بن جائے گا م پلس 3 اور ایک بن جائے گا م مائنس 2 یہاں پر ہینڈ آؤٹس میں انہوں نے سی ایم ون کنسیڈر گیا ہوئے 2 کو اور ایم 2 کنسیڈر گیا ہوئے 3 کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ایم ون اس کو کرے ایم 2 اس کو کرے اگر آپ کی ایکویشن بنتی ہے تو صحیح ہی ہوتی ہے پلس 3 در جا کے منس 3 پلس ایم ون کو مائنس 2 در جائے پلس 2 ہمارا و ای اف ٹی کیا بن جائے گا سیمپل ایم ون کی جگہ پر مائنس 3 اور ایم 2 در جائے پلس اکھے بھیجئے کی بن جائے گا سیم اسی طرح سے ہم ایلومینٹ کریں گے کس کو پہلے ہم ایلومینٹ کریں گے پلس اکر ایکس کو اب وائی کو ایلومینٹ کریں گے سو یہ پلس کے ادھر جا کے مائنس کا یہ مائنس سے مائنس کے انسل ٹو ادھر آ کے دیوائیڈ تو یہ ہم نے وائ کو کر لے اس کو ایکویشن ڈی ایکس انٹو دی ایکس پلس دی پلس دو انٹو وائ از ایکوار ٹو زیرو اس میں پوٹ کر رہیں گے تو ہماری جو سلوشن ہے پڑا وہ یہ بن جائے گا ٹیک ہے تو یہ کیا کیا ہم نے ال سی ام لیا ہے ال سی ام لے کر کیا ہوا ایکس کیونکہ اس کے ساتھ بھی تھا اور ادھر بھی تھا تو ہم نے وہ کومن لے رہے باہر اب کیا ہوگا کہ یہ پلس مائنس ہوگا ہماری یہ ایکویشن بن جائے گے دی سکیر پلس دی مائنس سکس اس کی بھی ایکویشن بنائیں گے سیم وہی ایکویشن بنائیں گے اس کے بھی سیم وہی روٹس آئیں گے وہ روٹس آپ فائنڈ کر سکتے ہیں یہ اب ایک پر تباہ کر دکھائیں دوبارہ آپ خود کر لیجئے گا تو یہاں پر پچھے والے میں ہم y of t پوٹ کریں گے اس کے درے ہم کیا پوٹ کریں گے x of t کیونکہ اس میں ہمارا جو variable x ہے اس میں y تھا so simple اب یہاں پر c3 ہمارا وہی c3 minus 3t اور c3 c4 کیوں اس کے پہلے بتا چکا ہوں اور یہ 2t اب کیا ہے put x t and y t in ایکویشن 1 ایکویشن 1 ہمارے کیا تھا dx into d plus 2 into y d and x کی جہاں بھی x کی value plus یہ dy ہو جائے گا and 2y ہو جائے گا اب d کس کے ایکوال ہے d over dt کے ایکوال یہ آ جائے گا یہاں پر بھی d کس کے ایکوال ہے d over dt اور یہ 2y اب d اور dt کا ملوہ ہے اس کا derivative so ہم ان سب کے derivatives لیں گے جب تو derivatives ہم نے لے کر یہ آگا ایکویشن لیکھ دی ہے تو اس کا derivative کیا آ جائے گا first one equation کا minus 3c into minus 3t تو اس طرح یہ سارے derivatives آ جائیں گے آپ اگر دیکھنا جاتے تو آپ handouts لے سکتے ہیں return اس سے آپ کو زیادہ help مل جائے گی آپ easily تو آپ ان سے پڑھ سکیں گے so یہ derivatives لیں جو plus minus ہوتا تھا اس کو plus minus کیا جیسے کہ یہاں سے c1 اور یہ c1 یہ c2 اور یہ c2 یہ دور پلس minus ہوتا ہے یہ آنسر آگے 2t والے ہم نے الگ کر لیے اور minus 3t والے الگ کر لیے یہ 2t اور یہ 3t اگر آپ handouts اپنے virtual university ہالے handouts دیکھیں گے تو ان میں تھوڑا تھا انہوں نے c4 اور c3 الگ الگ چوز کیا جیسے کہ میں نے minus 3 کو m1 چوز کیا تھا انہوں نے m2 چوز کیا جس کی وجہ سے یہ c1 c2 میں کوئی confusion نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا آپ کے آنسر کے اوپر تو اسی طرح سے ادھر سے e کی پہو 2t کومن ادھر سے minus 3t کومن ہم plus کومن لیں گے minus اندر لینے دیں گے وہی zero کے بارے لیٹ کریں گے اپنی constant کی value نکالیں گے اور نیچے آ کر اب x of t میں ہم c3 کی جگہا c3 کی value اور c4 جہاں c4 کی value جو نکال لیا ہے وہ put کریں گے اور اس سے ہمارے یہ دو function آجیں گے اس کے بعد ایک اور equation ہے اپڑی جیس کا solution یہ ہے equation کے اندر اس سائیڈ پر کوئی نہ کوئی انہوں نے function دیا ہوئے ٹھیک ہے تو ہمیں پتہ ہے وہ ایک non-homogeneous equation ہے اور non-homogeneous equation کو solve کرنے کے ہم نے method پڑ چکے ہیں تو اس کو ہم نے صرف non-homogeneous equation کے طور پر solve کرنا ہے اس کے لحاظ سے ہم اس کے solution نکال کر اس کو sum up کر دیں گے تو اس کے ہو سکتا ہے کہ ایک آئے گا یعنی کہ آپ ایک yp and yc find کریں گے تو ایک solution تو اس کے آپ دو طرح کے equation solve کریں گے دو نور patterns ہیں یعنی کہ پہلے yp yc پھر xp and xc دو طرح سے آپ find کریں گے اگر یہاں تک آپ کوئی issue ہو تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں زیادہ زیادہ lecture share کریں کوشش کیا کریں کہ یوٹیوب پر ہی lecture دیکھیں تاکہ ہماری بھی کام جو محنت ہے وہ کسی کام ہے اور like کریں شیئر کریں اور کس کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ نے چیک کی دیئے گئے ویٹس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ